اللہ آپ کی عمال کا بدلہ دینے کیلئے زمین پر نہیں آیا کرتا آپ کے مال اور اولاد کو آپ کی ازمائش بنا کر ہی سارے بدلے چکتا کر دیتا ہے آپ دنیا والوں کو حکارت سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ٹھوکرے لگوا کر انہی دنیا والوں کا سہارا لینے پر مجبور کر دیتا ہے زندگی بہت خوبصورت ہے سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے اگر کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دیکھ کر حساب برابر کر دیتا ہے کوئی رولاتا ہے تو کوئی مسکرانی کی وجہ بن جاتا ہے کوئی ٹوکر لگا کر گرا دیتا ہے نا تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے یہی تو زندگی ہے میرا یقین یہ ہے کہ خدا سے مانگتے ہوئے ہمیشہ اپنی اوقات بھول کر موز اس کا احتیار ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگی جائیں کہ ہماری سوچ اوقات خیال اور ارادہ ایک محسوس حد تک جا کر رک جاتے ہیں مگر اس کا احتیار اس کی رحمت کی طرح لا محدود ہے اور اس کی رحمت خلق سے اس کے پیار کی مانند بے حساب ہے اس لئے جب بھی مانگو اس کی سخاوت اور رحمت یاد رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کو تائیو اور لغزو کو کوئی اکثر بلاد اور پھر اس کی عطاؤں کا شکر اس قسرت سے کرو کہ وہ ہماری خطاؤں پر حاوی ہو جائیں غالب آ جائیں دیکھو جو آپ کو اپنا آپ سوم دیتے ہیں نہ ان کا خیال رکھا کریں ان کی محلسی کی سزا ان کو کئی ٹوکڑوں میں کاٹ کے مت دیا کریں سینے سے لگانے کے قابل لوگ آپ کی بھی وفائی کی وجہ سے اپنے آپ سے بھی الگ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ کر بھی کر جاتے ہیں زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پر سکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتی ہیں جو انہیں اللہ قریب نے عطا کی ہیں اس لئے اللہ کی ان نعمتوں پر اللہ کو سجدے ادا کرے جو بین مانگے ملی ہیں ورنہ اگر ہمارے عمال کے مطابق ملتا تو شاید صرف سزا ملتی